اور اب سیدھے لیے چلتے ہیں آپ کو راج بھون بینگلور میں جہاں پر شپت گرنٹ سماروں شروع ہو رہا ہے سماروں شروع ہو رہا ہے مانی راج پلر رو پدری آدھیکاری وزاں حابو گوپیت پرمان وچنا پرمان وچنا بھو دنے مانو سارے نانو 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 مکہ منتری گلی گے خوب رسولنو میڑو بھٹانکرا مانیا راج پالر ابھی ننگنے سلی سکتا تو بی ایسید رب پا مکہ منتری کے پد کی شپد لے چکے ہیں اور شپد لینے کے دوران انہوں نے سمویدھان نہیں اشور شبد کہا میں اشور کی شپد لیتا ہوں باران تو یہ تیسرا موقع ہے ان کی جندگی میں شروعاتی دور میں سات دن کے لیے تھے پھر اس کے بعد تین سال کے لیے اور اب سنیوگ ایسا ہے کہ اکیلے انہوں نے شپد لیا اور اس کی وجہ یہی ہے کہ کل سپریم کورٹ میں چونکہ سنوائی ہونی ہے جس میں سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ اگر راج جپال نے اپنے ویویک سے نرنے لیا ہے تو پھر اس کا آدھار کیا سنکھیا ہے جو بہومت کے جو آنکڑے ہوتے ہیں اس کے مدنے نجر تو کل رات جب سپریم کورٹ میں بحث ہو رہی تھی تو کانگریس کی طرف سے 117 ویدائکوں کی سوچی دی گئی ہستاکچر کے ساتھ تو اسی لیے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ میں ان سے مانگوں گا کہ جس ادھار پہ انہوں نے شپد دلائی جا رہی ہے لیکن اسے روکا نہیں جائے گا تو شپد گرہنڈ ہو چلا ہے اور ایک سفر ان کے بارے میں جاننا جروری ہے کیونکہ باروی پاس جدرپا شروعاتی دور میں نوکری انہوں نے کی شوشل ویلفیر ڈیپارٹمنٹ میں فرس ڈیویزنل کر کے طور پر پھر شکاری پورا چلے گئے وہاں پر ویربادر شاشتری شنکر رائس مل میں بھی وہ کلر کا کام کرتے تھے ہارڈویر کی دکان کھولی انہوں نے شیموگا میں لیکن اس کے بعد جو ان کا راجنیتک سفر شروع ہوتا ہے وہ رسے سے جڑنے کے ساتھ سلیکھا ہے 1972 میں جنسنگ اور پھر لگاتار سنگرش کرتے ہوئے اسی میں جب بی جے پی بنتی ہے تو یہ شیموگا کے بی جے پی پریزیڈنٹ کے طور پر یہ بنتے ہیں اسٹیٹ پریزیڈنٹ بھی بنتے ہیں 83 میں 1983 میں پہلی بار ویدھان سبا پہنچتے ہیں اور لگاتار چھے بار چناؤ جیتے ہیں صرف ایک بار 1999 میں ہارتے ہیں لیکن ملسی ہو کر پھر ویدھان سبا پہنچ جاتے ہیں تین موقع ایسے آئے جب یہ وپکش کے نیتا پہ طور پر رہے ایک موقع ایسا بھی آیا آج جس کمار سوامی کو یہ روکے کھڑے ہیں کمار سوامی نے ایک وقت ان کو سی ایم نہیں بننے دیا ان کا وقت آنے کے باوجود نہیں بننے دیا لیکن یہ ان کے سرکار میں فینانس منسٹر بھی تھے ڈپٹی سی ایم بھی رہے خود اپنے بوتے پی جے پی کو کھڑا کیا اور پہچانب ظاہر ہے اور دوسری طرف ویجو بھائی جو راج جپال ہیں ویجو بھائی کی پہچان حالکہ یہی ہے کہ موڈی سرکار کے دور میں گجرات میں فینانس منسٹر رہے لیکن جب موڈی پہنچے تھے اور جب اچانک ویجو بھائی نے یہاں سے دلی سے بھیجاتا انہیں گجرات تب انہیں ایک عدد سیٹ چاہیے تھی تو راج کوٹ کی جو دوسرے نمبر کی سیٹ ہیں جو سب سے سرکشی سیٹ مانی جاتی تھی جہاں سے ویجو بھائی چناؤ جیتے تھے انہوں نے وہ سیٹ کھالی کی اور وہاں سے چناؤ لڑکر جیتے تھے پہلی بار اور اس کے بعد تو پھر گجرات ہی نہیں دیش کے سامنے گجرات موڈل نکل کر آ گیا اور ایک پہچان کے ساتھ 2014 میں پردان منطری موڈی گجرات سے دلی تک موج گئے یہ ایک سفر ہے اور اس سفر کے ساتھ کس طریقے سے تپے تپائے نیتا کی ایک اپنی پہچان ہوتی ہے اور راجنیتی میں ہے تو تمام داغ لگتے ہیں داغ ید رپر پر بھی لگے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے پد چھوڑنا پڑا یہ بھی ایک سچ بات ہے لیکن ان حالاتوں کے بیچ بھی راجنیتی پارٹی کو ایسی جگہ پہ کھڑا کرنا جہاں پہ کوئی دل سوچ نہ سکتا ہو یہ پہچان تو ید رپا کے ساتھ بی جے پی کو لے کر جڑی رہی ہے اس سے انکار نہیں کر سکتا اور شاید ید رپا کی اسی طاقت اور اسی پہچان کو شاہ نے پہچانا پردان منطری موڈی نے پہنچانا اور دوبارہ کھڑا کر دیا یہ ہے اے بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے